سورة قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا ف قریش ایلا فہم رہلت الشتائے والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادُ الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوِئِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفُ قریش کیوں معنوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی رہلت الشتائے والصیف سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو منوپولی حاصل ہو گئی تھی پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی جبکہ اروج کا دور تھا یمن کا تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوہ اور ملایا اور سماترہ اور بورنیو اور چین سے سارا جو سامانے تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں اب ایک طرف وہ ہے فاریس ایک طرف ہے یورپ اور یورپ کو اور فاریس کو ملانے والے کوئی آب نائر نہیں ہے پانی اور وہ راستہ جو ہے راؤن ڈی کیپ آف گوڈ ہوپ وہ تو چودہ سو اٹھانوے میں واسکونڈی گاما نے تلاش کیا ہے گویا کہ حضور کی بیشت کے آٹھ سو برس بعد اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامانے تجارت آیا تھا تھا فلسطین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر تو کچھ عرصے پہلے تک تو کوئی دیر دو سو برس پہلے تک حضور سے یہ سارے تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی یمنی قافلے لے کر چلتے تھے یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ شام تک پھر وہاں سے مال لے آئے اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ ان ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی پھر جب سین الارم آیا ہے ان پر سلاب آیا ہے وہ تباہ و برماد ہو گئے تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آگئی اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے مترکھے ہوئے تھے گویا کہ سب کے خدا ہوسٹیج تھے ان کے پاس لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کے جانی سکتا اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو اور اس کو یہ ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بچ اٹھا کے دیکھ دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولتمندی حاصل ہو گئی اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کے طرف فلسطین کے طرف جو کہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں اور یہ چونکہ زیادہ تھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں لے علاف قریش اس واسطے کے معنوس رکھا قریش کو علافہم رہنت الشتائی والسیف ان کے دلوں میں وہ علاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا اس سے ان کو گویا کہ معنوس کر دیا فَلْيَعْبُدُو رَبَّ حَازَرْ بَيْتْ پَسْلِ پَدْدَگِی کرنی چاہیے پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی اس گھر کے رب کی انہوں نے یہاں علاقہ تین سو ساربت لکھ دیئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے جس کی توحید کے لیے یہ برکت بنایا تھا ابراہیم نے ان کے جدد امجد نے اور وہ کہا تھا کہ ربنا لے یقیم السلاح تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے متقدہ بنا دیا دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا تو کرنا یہ چاہیے تھا جس نے کہ انہیں تعام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی انہیں غزہ دی انہیں دولت دی وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْف اور ان کو عمل دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف رندیشہ نہیں ہوتا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكِ الْحَكِيمِ